اس وقت ہم موجود ہیں حریانہ راجستان کی بورڈر شاہ جہاں پور بورڈر پر اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر کسان نیتا یوگیندری آدھو جی سر بہت سواغت ہے آپ کا ای ٹی وی میں شکریہ اب تک دلی میں تین طرف مورچے لگ چکے ہیں پشم میں روتک والے بورڈر پر مورچہ لگ چکے ہیں ٹکری بورڈر پر پورو میں گاجی پور کی طرف سے اتر پردیش کے کسانوں نے مورچہ لگ آیا ہے اور اتر میں پنجاب سے ادھکانش کسانوں نے آکے شنگو بورڈر کے اوپر مورچہ لگایا ہے دکشن میں ابھی مورچہ نہیں لگایا ہے دکشن کا جو دلی جیپور ہائیوے ہے وہاں پہ کوئی مورچہ نہیں ہے تو راجستان اور دکشن ہریانہ کے کسانوں نے تیہ کیا کہ ہم لوگ بھی آکے یہاں پہ اپنا مورچہ لگائیں گے اس لیے آج ابھی گھنٹہ بھر میں یہاں سے سبھی کسان روانہ ہوں گے ابھی پیچھے سیکر جنجنوں کے کسان آ رہے ہیں روانہ ہوں گے اور امید ہے اگر ہمیں دلی جانے دیا جاتا ہے تو سیدھے چلے جائیں گے نہیں تو جہاں روکا جائے گا وہیں بیٹھ کے ہم اپنا انشت کالین سنگھر شروع کریں گے یہاں راجستان کے تو ہیں ہی ان کے ساتھ دکشنی ہریانہ کے ہیں کچھ لوگ پنجاب سے بھی آئے ہیں اور باقی نیتریتو جو ہے پورے راشتری نیتریتو یہاں آئے گا سب لوگ یہاں پہ جڑیں گے اور ہماری امید ہے کہ یہ ایک کسان آندولن کا راشتریہ چہرہ یہاں سے دکھائی دینا شروع ہوگا بہت شکریہ تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاہ جہاں پور بورڈر پر کسان موجود ہیں اور ایک طریقے سے یہ صرف بورڈر جو موجود تھی جہاں پر ابھی تک آواجہ ہی چل رہی تھی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کسان آندولن یہاں بھی زور پکڑ سکتا ہے اور اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ سرکار کا کیا رکھ ہوگا